اس کی خوبصورت ہی چیک کریں آپ دیکھیں گوٹھی ہیں چیک کریں کیسے بنگلے بنے ہوں ہیں بھائی بڑے بڑے لوگوں کے بڑے بڑے بنگلے یہاں گانوں وغیرہ ڈراموں کی شوٹنگ ہوتی ہے یہ ہے ڈی ایچے کا مین گیٹ اس کو فرسٹ گیٹ بھی بولتے ہیں اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں ٹھیک ہیں امید کرتے ہیں آپ خرید سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں مارا چینل احمد ویلاگ اور میں ہوں محمد قاسم اچھا ویور آج ہم ادھر آئے ہیں جو ایک ایک بھاولپور میں مارڈل ایوی نیو ہوسنگ سکیم ہے جو کہ ایک جدید طرز کی مثلا ہوسنگ سکیم بنائی گئی تھی ہمارا تو چکر آج لگا پہلی دفعہ ادھر نا بھائی تو آج کا ویلاگ جو ہم نے کہا چلے اس پہ بھی کر لیں تھوڑا سا آپ کو اس کی خوبصورتی دکھا لیں جو اکثر لوگ ڈراموں میں گانوں میں یہ ہمارے سریکی لوگ سریکی و سیب کے لوگ جو ڈرامے کی شوٹنگ کرتے ہیں تو اس ٹاؤن میں آکر بہت سارے ڈراموں کی شوٹنگ ہوئی ہے اور بہت سارے گانوں کے اجمل ساجد جو سنگر ہے سریکی و سیب کا اس کی بھی شوٹنگ ادھر ہوئی ہے کافی گانوں کی شوٹنگ ادھر ہوئی ہے تو ہم نے سوچا کہ ہم بھی آج اپنے ویلاگ میں اس کو ویزٹ کرواتے ہیں تو دکھاتے ہیں بڑی خوبصورت ٹاؤن ہے اور جدید طرز کی ٹاؤن ہے جیسے ڈی ایچے بڑی بڑی بہریئر ٹاؤن اس طرح کی مسئلہ بنتی ہیں تو اس طرح کی طرز پر اس کو بنایا گیا جو اس کی فرانٹ کی لوگ سے بھی آپ کو پتہ چل دیکھا کتنی خوبصورت ٹاؤن بنائی ہوئی ہے اچھا یہ اس کا فرانٹ کا لوگ ہے بھائی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس کی فرانٹ کی لوگ ہے اور چیک کریں کتنی خوبصورت لوگ ہے جو اکثر گانوں میں لوگ شوٹنگ کے لئے وہ استعمال کرتے ہیں اور سائیڈوں پر یہ دیکھیں آپ تو یہ دیکھیں یہ شیر بٹھا کے انہوں نے سیمبولیکلی شیروں کو بنایا ہوا ہے ان کی مجسمیں بنایا ہوا ہیں اور بہتا خوبصورت ہے مناظر یہ نا بہت پیارا ہے اس کی خوبصورت ہی چیک کریں آپ بھائی بڑا خوبصورت بنایا ہوا ہے یہ نا یہ دیکھیں گیٹ یہ اس کی فرانٹ کی لوگ میں آپ کو بھائی دکھا رہا ہوں تو یہ دیکھیں بڑا خوبصورت ہے یہ ٹاؤن یہ ہوسنگ سکیم بہت ہی خوبصورت بنائی گئی یہ ہے یہ اس کی فرانٹ کی لوگ ہے یہ یہ روڑ جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے جو ٹک ٹوک مثلا اپنے کو سٹار سمجھتے ہیں وہ بھائی وہ بھی ادھر آکے ٹک ٹک بنا رہے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کا وہ والا گیٹ ہے یہ اس کی فرانٹ کی لوگ ہے ساری ہیدھر سے دکھاؤں تو آپ کو یہ دیکھیں یہ ایک راسی لان ساتھ بنایا ہوا ہے چھوٹا سے پارک ہے ساتھ اور یہ دیکھیں اچھا بھائی یہ دیکھیں یہ اس کی خوبصورتی کے مناظر ہے یہ دیکھیں یہ شیر کا بیچارے کا موں کھلا ہوا ہے جو شیر کا مجسمہ بنایا ہے انہوں نے یہ دیکھیں بڑی خوبصورت ٹاؤن ہے تو ہم نے سوچا آپ کو بھی ویزٹ کروائیں یہ اکثر گانوں میں لوگ ادھر آکے گانوں کی شوٹنگ کرتے ہیں یہ سریکی گانوں کی اکثر ادھر شوٹنگ ہی ہوتی ہے اسی ٹاؤن میں سامنے اس کا گیٹ ہے آگے اس کے کالونی ہے اور بڑا زبردست بنا ہوا ہے جدید طرز کا جیسے بیہری ہے ٹاؤن اور ڈی اچھے وغیرہ بناتا ہے اچھے بھائی یہ دیکھیں یہ بڑے خوبصورت پودھوں کی کٹنگ بھی کی ہوئی ہے یہ چھوٹا سا پار کے ساتھ یہ دیکھیں یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے پودھیں چھوٹے پودھیں ان کی کٹنگ چیک کریں کتری خوبصورت یہ دیکھیں یہ ویلن گوڈی آرہ بڑی خوبصورت ٹاؤن ہے ہے شہر سے بہت دور یہ شہر سے کافی دور ہٹ جاتی ہے چھوٹے پودھیں چھوٹے پودھیں یہ بھائی یہ دیکھیں یہ ہم ٹاؤن کے اندر آگیاں یہ دیکھیں گوڑھیں چیک کریں کیسے بنگلے بنے ہوئے بھائی بڑے بڑے لوگوں کے بڑے بڑے بنگلے یہ تاؤن کے اندر کے مناظر ہیں یہ خوبصورت ہے ٹاؤن آپ ہی کبھی چکر لگائیں ہم تو پہلی دفعہ ہی آئیں ہم تو پہلی دفعہ ہی آئیں ہم نے سنا تھا کہ یہاں گانوں وغیرہ ڈراموں کی شوٹنگ ہوتی ہے تو چلا ہم نے کہا ہم بھی دیکھیں کیا ہے ادر ماحول یہ باہرک ہے یہ سائد پہ بھی باہرک ہے یہ بھائی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ منارے پاکستان والا سشٹم بنایا سشٹم بنایا یہ دیکھیں یہ ایک سامنے پارک ہے یہ دیکھیں یہ پارک ہے یہ پارک ہے بچے کھیل بھی رہے ہیں ادر تو ایک یہ پارک ہے یہ اس کے درمیانی کا حصہ درمیان میں میڈ میں ہم آگئے ہیں تو یہ ٹاؤن کے میڈ میں ہیں جدید طرز کی ٹاؤن بنی ہوئی ہے پہترین ہے خوبصورت بھی ہے تو آج کے ویلاگ میں ہم یہ آپ کو دکھانے کے لئے لائیں یہ دیکھیں اس کے اندر گارڈ بیٹھا ہوا منارے پاکستان میں بھی شاید میں نے اسی طرح کا دیکھا تھا بھائی یہ پتہ نہیں کس چیز کا مونوگرام ہے یہ دیکھیں کیا خوبصورت ہے گول چکر بنا ہوا ادھر بھائی یہ دیکھیں ایک وہ سائیڈ پہ پارک ہے وہاں بچے کھیل رہے ہیں فی میلز ہویا رہا ہیں وہاں ہم نے جانا مناسب نہیں سمجھا تو آپ کو یہ ایک دکھا دیں بھائی یہ اس کے ساتھ ہی ٹاؤن کے ساتھ یہ دیکھیں یہ ڈی ایچے کا گیٹ 2 ہے مثلا اس در سے فسٹ گیٹ ہے کراچی والی سائیڈ سے آئیں اور ادھر ہاسلپور کی جانب جائیں تو نہر کے اوپر یہ گیٹ نمبر یہ گیٹ کتر خوبصورت گیٹ بڑھ رہا ہے یہ دیکھیں بڑا زبردست ہے یہ بھی اچھا بھائی یہ ہے ڈی ایچے کا مین گیٹ یہ دیکھیں یہ بڑا خوبصورت ڈی ایچے کا گیٹ بنا ہوا ہے یہ دیکھیں اس کے فرنٹ پہ یہ حاصل کرا لگایا ہوا ہے یہ اس کے ساتھ دھاڑی ہیں یہ آگے حاصل پور جزمان کی طرف آول پور شہر کی طرف جاتا ہے پیچھے ایک گیٹ دکھایا ہے وہ اسی طرح بن رہا ہے گیٹ یہ دیکھیں میں آپ کو کلوز کر کے دکھاؤں تو یہ دیکھیں یہ ہے ڈی ایچے کا مین گیٹ اس کو فسٹ گیٹ بھی بولتے ہیں وہ سیکنڈ گیٹ تھا اور یہ بڑا خوبصورت گیٹ ہے یہ دیکھیں ڈی ایچے ویسے ہی بڑا خوبصورت بنتا ہے بھائی مل کی جاتا ہے ویسے ہی بھائی こう ایسے ہی بھائی ہیرے ہی بھی